سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلکہی و رضا نفسہی و زینت عرشہی و مطا تکلیماتہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صندری و یسرلی امری و حلو العقداتم من لسانی یفقہو قولی و جعلی وزیع من اہلی اللہوما الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہوما رنا الحق حقا ورزکنا اتباعا اللہوما رنا الباطلا باطلا ورزکنا اتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ لقمان مکہ صورت ہے چار رکوات 34 آیات پر مشتمل یہ ترتیب کے اعتبار سے 31 میں 31 نمبر پر آنے والی صورت ہے اور اس کا نام اس حوالے سے کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع محل کی مناسبت کے لحاظ سے لقمان حکیم کا وہ مشورہ جو اس نے اپنے بیٹے کو دیا تھا اس کا تذکرہ اس صورت میں کیا ہے تو لہٰذا اس حوالے سے وہ نصیخت وہ یاد دہانی جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی تھی اس کے حوالے سے اس کا نام سورہ لقمان اگر ہم زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو یہ مکہ کا متوسط دور ہے متوسط یعنی سیکنڈ دور کا بالکل آخری حصہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انکار کرنے والے اب دشمنان دین دشمنان حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف اب آپ کی مخالفت میں سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں مار پیٹ استہزاز ظلم زیادتی کی چکی تو چلے رہی ہے لیکن اس سارے سلسلے کے ساتھ ساتھ اب وہ اپنی اور حکمتیں عملیاں اپنی اور ٹیکٹکس اور اپنی اور ٹیکنیکس جو ہیں وہ بھی اپلائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس پس منظر میں ایک تو یہ آیات نازل کی گئی جس میں وہ لحوال حدیث کا طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے ہوئی دعوت دین اور تبلیغ اسلام پر ڈاٹ ڈالنے کیلئے وہ جو کوشش ہیں اور چالیں چلنے کی کوشش کر رہے تھے لحوال حدیث کے حوالے سے اس پر ایک بڑا کڑا تفسرہ کیا گیا اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالی نے بڑی حکمت سے یہ وہ لوگ جو مخالف تھے جو زدی اور ڈھیٹ اور متقبر ہو کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے پر تیار ہی نہیں تھے نا دنیا میں دنیا کی محبت میں اتنے رجبس گئے تھے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل بالکل قائل ہونے کو تیار ہی نہیں تھے تو اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ لقمان میں مکہ کے لوگ مدینہ کے لوگ عرب کے حجاز کے سارے لوگوں کی ایک بڑی نامور شخصیت لقمان حکیم لقمان حکیم بہت ہی مشہور ایک شخصیت ہے عرب کے علاقے کی بہت بڑا خطیب ایک بہت بڑے شاعر اور بہت بڑی حکمت کی باتیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس صورت میں لقمان حکیم کا وہ مشورہ کوٹ کیا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو دیا وہ نصیحت وہ یاد دہانی اور وہ نصیحت جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو دیا اس کا تذکرہ کیا گیا کہ دیکھو وہ لقمان حکیم جس کی سمجھ جس کی عقل جس کی فہم تفکر تدبر اس کے زیرق ہونے پر تم قائل ہو جس کی حکمت اور جس کے فہم اور فراست کہ تم مطرف ہو دیکھو اس نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا کیونکہ ظاہر ہے ایک باپ جو اپنے بیٹے کو مشورہ دے سکتا ہے وہ بہترین مشورہ ہے تو سمجھایا کیا گیا کہ وہ لقمان حکیم جس کی فہم فراست ان کے سمجھ دار ہونے پر تم قائل ہو اس نے بھی اپنے بیٹے کو جو باتیں بتائیں تھی وہ تو منوان وہی باتیں ہیں جو اس صادق الامین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وحی وحی الہی کی بنیاد پر تم تک پہنچا رہے ہیں تم ان کو پہنچ سمجھتے ہو ان کے موطرف ہو اور ان کو مانتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی تمہارے علاقے کے ایک بڑے سمجھدار اور بڑے صاحب عقل اور حکمت اور دانائی سے سمجھدار انسان کی باتوں سے ہی مشابہ اور ملتی جو دی گوئے ایک بڑے خوبصورت اور حکیمانہ انداز سے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تائل اور مائل کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا تو اس پس منظر سے ہم یہ پورے کے پورے واقعات اور آیات جو ہیں اس کو سمجھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم عرف لامیم تلک آیات القتاب الحکیم خدا و رحمتا للمحسنین الَّذِينَ يُقِيمُنَا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَا الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ أُولَائِكَ عَلَى حُدًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِهُونَ عَلَى فْلَامِمْ حَرُوفِ مُقَتَّعَات تلک آیات القتاب الحکیم ایکاری قرآن اے طالب المِ قرآن اے طائعی قرآن مبلغِ قرآن یہ جو تو قرآن کی آیات اس صورت کی پڑھنے جا رہا ہے یہ آیات ہیں یہ جملے ہیں یہ باتیں ہیں کس کی؟ کسی چھوٹی موٹی کتاب کی نہیں الکتاب کی بہترین کتاب کی در بیسٹ بوک کی وہ کتاب جس کیلئے تمہاری تمہاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نے تمہیں بتایا کہ اللہ کے کلام کو اللہ کے بندوں کے کلام پر وہی فوقیت ہے جو خالق کو مخلوق پر ہے خالق کے کلام کو مخلوق کے کلام پر وہی فوقیت ہے جو خالق کو مخلوق پر ہے یہ عام کتاب نہیں ہے اس کیلئے تو کتاب نے خود فرمایا وَهُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں تو یہ جو تم آیات پڑھو گے نا یہ خاص کتاب کی یہ کتاب کی آیات ہیں اور اللہ نے اس کتاب کی یہاں پر صفت کیا بتائی بڑی حکمت سے اللہ نے اس کتاب کو کتاب الحکیم کہا ہے یہاں پر کتاب الحکیم کیوں کہا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیاتِ طیبہ میں نام ماننے والے زدی ڈھیٹ متقبر سرکش مشکینِ مکہ کو بڑی حکمت سے کس کا مثال اور کس کی نمونہ دکھایا ہے لقمان حکیم ہی کا تنمونہ دکھایا ہے جو دیکھو یہ حکمت والی کتاب ہی تو ہے لقمان حکیم کی حکمت والی باتوں کی حکمتیں تو سمجھتے ہو لقمان حکیم کی حکمتیں اور دانائیوں کہ تو تم محترف ہو اور یہ کتاب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس دیکھے آئے ہیں اس میں بھی تو حکمت بھرے خزانے ہیں یہ بھی تو حکیم رب کی طرف سے آئی ہیں یہ بھی تو کتاب الحکیم ہے اگر حکمتوں اور دانائیوں کو مانتے ہو تو اس کی حکمتوں اور اس کی دانائیوں کو بھی مان کے اطراف کر کے اس پر ایمان لے ہو یہ کتاب کتابِ حکمت ہے اور یہ کیا بن جاتی ہے خداً ایک ہدایت بن جاتی ہے اور کیا بنتی ہے وہ رحمتن رحمت بن جاتی ہے سب کے لیے نہیں یہ کتاب الحکیم ہدایت اور رحمت بنتی ہے لیکن اس کی خدایت اور رحمت پانے کیلئے شرط ہونی کیا ضروری ہے للمحسنین اس حکمت والی کتاب سے خدایت اور رحمت کے خزانے کون سمیٹھتے ہیں محسنین قرآن قرآن الحکیم سے رحمتیں اور اسے خدایت لینا چاہتے ہیں تو پھر کیا بننا ضروری ہے محسن بننا ضروری ہے کیا کرنا ضروری ہے احسان کرنا ضروری ہے محسن کون ہوتا ہے محسن وہ ہوتا ہے جو احسان کرتا ہے احسان کیا ہوتا ہے اپنے فرض سے بڑھ کے کرنا کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا محض اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا یا محض دوسروں کو سکون اور راحت پہنچانے کے لیے ایک عمل کرنا قرآن سے خدایت اور قرآن سے رحمت ان کو ملتی ہے جو محسن ہے محسن کون ہوتا ہے جس کے لباس اور چہرے میں نہیں اس کے اخلاق میں حسن ہے اس کے ماملات میں حسن ہے اس کی عبادات میں حسن ہے عبادات کا حسن کیسے ہیں اچھا نماز کا حسن کیسا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے ان تحبداللہ یہ کہ تُو اللہ کی عبادت ایسے کرے کماراہو جیسے تُو اس کو دیکھ رہا ہے احسان یہ ہے کہ تُو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تُو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر ایسے نہ کر سکے تو کم از کم ایسے تو کرے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے یہ نماز بہحسان ہے صدقے میں محسنین کون ہیں جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اللہ کو رازی کرنے کے لیے لوگوں کو سکون دینے کے لیے اپنے فرائض سے اپنے زکاة سے بڑھ کے کرتے ہیں صدقے میں احسان یہی ہے اور صدقے میں احسان کیا ہے صدقہ کون سے محسن کرتے ہیں صدقہ کرنے کے بعد یا یوہلزین آمنو لَا تُبْتِلُوا صدقاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْعَذَا اے ایمان لانے والو اپنے صدقات کو احسان اور دکھ دے کے زائع نہ کرو محسن کون ہوتا ہے صدقات کے لیے حال سے صدقات کے حوالے سے احسان کیا ہے کہ صدقہ کرنے والا احسان کرے احسان جتائے نہیں محسن رب کے کلام سے خدایت اور رحمت کا فیض پھر وہ کی پاتا ہے جو بزاتِ خود احسان کرتا ہے یہ محسنین ان کے صفات کیا ہے ان کے عمل کیسے ہیں جاننا ضروری ہے کے نہیں کیونکہ ہم قرآن سے رحمت اور قرآن سے ہدایت سے میٹنا چاہتے ہیں ہم سب اس کے طلبگار ہیں کہ ہمیں اس کتاب الحکیم سے ہدایت ملے اس قرآن الحکیم سے ہمیں رحمتوں کے خزانے ملے اچھا تو پھر میرا رحمان رب بڑا کرم کرتا ہے اسے جب شرط بتائی کہ ہدایت رحمت کس کو ملے گی ان کی پھر صفتیں آگے بتا دیں محسنین پتا کیسے ہوتے ہیں وہ نمازیں قائم کرتے ہیں پڑھتے نہیں نمازیں قائم کرتے ہیں اور نمازیں قائم کیسے کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے وہ ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں کم از کم اللہ ان کو دیکھ رہا ہے وہ زکاة دیتے ہیں کیسے دیتے ہیں وہ دیتے ہیں جو دیتے ہیں اور دل ان کے لرز رہے ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں جو دیتے ہیں اور احسان اور دکھ کر کے جتا کے ضائع نہیں کرتے ہیں تو محسنین وہ ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور قیام میں احسان ہے زکاةیں ادا کرتے ہیں اور زکاة اور صدقات میں احسان ہے وَبِلَا خِرَاتِهُمْ يُوْقِنُون اور ان کو اپنے محسن رب سے ملاقات کا آخرت کے دن یقین ہے محسنین کے صفات یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر ہدایت سے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاہ باننے والے اچھا ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پھر فلاہ کس کو ملے گی جس کو ہدایت ملے گی ہدایت کس کو ملے گی جو محسن ہوگا کوئی فلاہ کا تعلق چولی دامن کا ہدایت کے ساتھ اور احسان کے ساتھ ہے پھر یہ بھی سمجھا رہے کہ محسنین کا انجام کیا ہے محسنین کا انجام المفلحون ہے احسان کرنے والوں کو احسان کرنے والوں کو کیا ملے گا فلاہ فلاہ کے طلبگاروں کو کیا کرنا ہے احسان اللہ ہمیں اس فلاہ کا حریص بنا کے محسن بننے کا حریص بنا دے اللہ محسن بننے کی خواہشیں عطا فرما دے اللہ ہماری عبادات میں خسن عطا فرما ربیعینی اللہ ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہ ہمیں اخلاق کا حسن عطا فرما اللہ ہمیں اعوذ بکا میں ممکرات اللہ اخلاق والا عمال والا خوائی والا دعا اللہ سبحانہ تعالی نے بڑے خوبصورت طریقے سے بلکل ابتدائی پانچ آیات میں ایک بہت خوبصورت تصور بتایا کہ دیکھو میں تمہارا اللہ ہوں میں نے لوگوں کو خدایت اور رحمت کیلئے ایک حکمت والی کتاب پھیجی ہے جو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ احسان کا تعلق کرتے ہیں حسن سے اس پر عمل کرتے ہیں وہی فلاح پانے والے ہیں اللہ نے فلاح کا نسخہ بلکل ابتداء میں سکھا دیا اور یہ نسخہ بتانے کے بعد چھویں آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے فلاح سے محروم عذابن علیم کے خقدار کچھ لوگوں کی سرگرمیاں ان کے چہرے ان کے رویے اور ان کی ایکٹیوٹیز پر سے پردہ اٹھا دیا ابتدائی پانچ آیات میں فلاح کا نسخہ اور فلاح پانے والوں کی صفات اور ان کی رویے دکھا دیا اور فلاح کا خزانہ قرآن الحکیم بتا دیا اور پھر اس کے بعد فلاح سے محروم ہونے والے عذابن علیم سے دوچار ہونے والوں کی کچھ رویے کچھ سرگرمیاں اس پر سے پردہ اٹھا دیا وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں مئیشتری وہ سودہ کرتے ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں کس کا لحوال حدیث لحوال حدیث کا کیوں کیوں کرتے ہیں کیا غرص کیا مقصود ہوتا ہے لِيُزْوِ اللَّانْ سَبِيْلِ اللَّهِ اچھا وہ لحوال حدیث کا سودہ کیوں کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں بھٹکا دیں بغیر علم بغیر کسی علم کے یعنی کچھ لوگ ہیں جو ایک خاص قسم کی چیز جیسے لحوال حدیث کہتے ہیں اس کے خریداری اس کے بیوپاری اس کے خرید و فروخت اس کے لینے دینے میں اس کے سوداغری میں مصروف ہیں اور لینے کا مقصد غرص غائط کیا ہے کہ یہ لحوال حدیث کے ساتھ انٹریکشن کیوں کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اصل علم کے سورس کتاب الحکیم سے روک کر ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وَيَتَّخِزَاحَا خُزُوَا اور مزاق مزاق میں کرتے ہیں نون سیریس سی آٹیچورز ان کا انجام کیا ہے فلاں سے محروم ہے اُلَائِكَ لَهُمْ عَزَابُمْ مُحِينَ ان کے لئے دردناک عذاب ان کے لئے دردناک عذاب آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں جہاں عذاب کی وعید کسی عمل کسی سرگرمی کسی فعل کیلی آتی ہے وہ عمل قبیرہ گناہ ہے تو یہاں پہ گویا ایک ایک کٹیگری آف پیپل ایک خاص قسم کے عمل کی کیفیت اور نویت قبیرہ گناہ کرنے والوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ عمل کیا ہے عمل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایک حکمت والی کتاب موجود ہے ایک حکمت سے لبریز خزانوں والا کلام موجود ہے جس سے لوگوں کو جس سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے رحمت ملتی ہے اس کے ساتھ احسان والا رویہ کرنے والوں کو فلاں ملتی ہے لیکن یہ ایسے بدبخت ہے کہ اس خدایت اور رحمت کے حکمت بھرے کلام کو چھوڑ کر یہ بالکل ایک کیرلیسی لاوبالی سے نون سیریس سے اٹیچیوڈ سے جا کر اس کتاب الحکیم کے ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ کر لحول حدیث کے سودا گر بنتے ہیں کتاب الحکیم کے ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ کے اس کو پسے پوشت پھینکے اس کا انکار کر کے لحول حدیث صد یہ ہے کہ لوگوں کو اس خود بھی کتاب الحکیم سے رکے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کتاب الحکیم کے علم سے روک کر کتاب الحکیم جو راستہ وضا کرتی ہے سرات مستقیم اور اللہ کے راستے سے روک دے ان کے لئے دردناک قذاب ہے تو گویا یہ سارے کا سارا مطلب اور آیت کا مفہوم سمجھ جب آئے گا جب ہمیں لحول حدیث کا مطلب سمجھ آئے گا کیونکہ ساری کی ساری بات اور گردان آکے ٹوٹتی کس پر ہے لحول حدیث پر لحول حدیث کے خریدار جس مقصد جس نیت سے جس انداز سے لحول حدیث کے صداگر بنے ہیں ان کے لئے عذاب و ندیم لحول حدیث کیا ہے دو مطلب دو الفاظ ہیں اس میں لحول اور حدیث لحول کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو کھیل تماشا ہے کھیل تماشا محمل خرافات بے کار بے مقصد فضول لا یانی چیزیں پھر دو رہا دوں لحب سے مراد کھیل تماشا فضول خرافات بے کار بے مقصد فضول لا یانی محمل خرافات یہ لحول ہے حدیث کس کو کہتے ہیں بات کو تو لحول حدیث کا مطلب کیا ہوگا ساری کی ساری وہ حدیث ساری کی ساری باتیں جو کھیل تماشے پر مبنی ہیں بے کار ہیں فضول ہیں بے مقصد ہیں ممل خرافات ہیں لا یانی ممل چیزیں ہیں یہ لحول حدیث ہے ہر اسی بات ہر اسی بات لحول حدیث ہے اچھا بات تو کرنے کے مختلف انداز اور مختلف ذریعے ہوتے بات بول کر بھی کی جا سکتی ہے بات لے میں گاہ کے بھی کی جا سکتی ہے بات لکھ کر بھی کی جا سکتی ہے بات کس کہانی ڈرام میں فلم وں کی شکل میں بھی کی جا سکتی ہے ہر نا یہ سب باتیں ہی تو لحول حدیث کے زمرے میں آنے والی کون کون سی چیزیں جن کی خریداری جن کا بیچ جن کا لینا جن کا دینا جن کا انٹریکشن کرنا کروانا عذاب و مہین کے حوالے سے قبیرہ گناہ ہے وہ ساری کی ساری باتیں جو بول کر جو گاہ کر جو لکھ کر جو ایکٹ کر کے کی جائیں اور وہ بیکار مومل ہوں وہ سب لحول حدیث کے زمرے سارے قصے کہانیاں قصے کہانیاں افسانے وہ سارے قصوں کہانیوں افسانوں کو جو ڈائجسٹوں میں قواتین میگزینوں میں ناولوں میں فضول مومل جھوٹے قصے کہانیاں یہ سب کیا ہیں یہ لکھی ہوئی لحول حدیث ہے یہ ناول یہ افسانے یہ ڈائجسٹ جن کے اندر بیکار لا یعنی جھوٹی کہانی اور افسانوں کی داستانی یہ سب لحول حدیث ہے وہ گاہ بجا کے بات کی جائے وہ گانے وہ ناج وہ باجے وہ تماشے وہ کانسرٹ وہ ناج گانے کی مہفنے لحول حدیث ہے وہ ساری فلمیں وہ ڈرامیں وہ سیریل وہ موویز وہ ایکٹ کر کے بات کی جاتی ہے وہ بھی لحول حدیث ہے وہ سٹیج پہ ہیں وہ تھییٹر میں ہیں وہ فلم ہاؤس میں ہیں وہ ڈی ویڈی پہ ہیں وہ سیڈی پہ ہیں وہ سب لحول حدیث ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج بہت سی چیزوں کو لحول حدیث کے زمرے سے قبیرہ گناہ کے زمرے میں شامل کر دیا لحول حدیث کا اصل مطلب اور اس کا اطلاق سمجھنے کے لیے اس آیت کا شان نزول جاننا اور دیکھنا ضروری اصل میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صورت مکہ کے متوسط آخر یا تیسرے دور کے آغاز میں جب مخالفت مشکین مکہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے عروج اور وہ اپنے ہر قسم کی سازش ہر قسم کا ہتھ کھنڈا جائز نہ جائز وہ اپنانے پہ تیار ہیں آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا مکہ میں سنٹر دار ارکم ہے اور ادھر مشکین کہاں اور مشکین مکہ اور قریش مکہ کا مرکز دار ندوہ ہے ایک موقع پر دار ندوہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پھیلتے ہوئے پھیلتے اور بڑے بڑے جو آئمت القفر ہیں بڑے بڑے سردار ہیں قریش کے وہاں پہ موجود ہیں اور سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ اب ہمارے اس دین کے خلاف جو یہ سازش ہو رہی ہے اس کو روکنے کا طریقہ کیا کرے مختلف مشورے دیے جا رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف اعتراضات جو ہیں وہ لانچ کر دیے جائے اسی محفل میں نظر بن حارس بھی موجود ہے نظر بن حارس بڑا سمجھدار بڑا سیانہ زیرک ہوشیار آدمی بڑا چالباز بڑا ہوشیار چلاک آدمی اس کے سامنے پوری کی پوری وہ ڈسکشن ہو رہی میٹنگ ہو رہی ہے اور وہ اعتراضات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں کسی نے کہا کہ اچھا ہم یہ مشہور کر دیتے ہیں مکہ کی بستی میں ہر باہر سے آنے والے اور مکہ کے ریزیڈنٹس میں یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قاہن ہے نظر برحارس نے فوراں یہ قاہن کی تجویز دینے والے کو جواب دیا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ قاہن کیسی باتیں بناتے ہیں اور کیسی اٹھ پٹانگ باتیں کرتے ہیں اور تمہیں پتہ ہے کہ مکہ کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزت کرتے ہیں تم کہو کہ قاہن وہ نہیں مانیں گے پھر کسی نے تونے مندر کرتے ہیں یعنی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ساہروں کا الزام لگاؤ گے تمہارا خیال ہے وہ مانیں گے نہیں مانیں گے تمہاری بات کے قائل نہیں ہوگے پھر کسی نے کہا کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ شاعر ہے اس کا جواب پھر نظر بن حارس نے دیا کیا عرب کا بچہ بچہ اور عرب کا ایک ایک شخص شاعری کے سخن اور انداز اور لبو لہجے سے واقف نہیں ہے اچھا پھر کسی نے کہا کہہ دو کہ ان کو جنون ہو گیا ہے اس پر پھر نظر بن حارس نے اتراز کیا کہ تم آسادق اور علمین جن کو ان کی بستی کے لوگ کہتے اور مانتے ہیں اور ان کی سمجھ اور ان کے زیرق ہونے کے مطرف ہیں ان کے خلاف تم کہہ دوگے کہ مجنون ہو گئے تمہاری یہ بات نہیں چلے گی تمہاری دال نہیں کلے گی جو سجیشن آتی جا رہی تھے نظر بن حارس اس کو نگیٹ کرتا جا رہا تھا پھر اس نے کہا اے قریش کے سردارو یہ تمہارے بس کا بات تمہارے بس کا کام نہیں تم اس کو چھوڑ دو اس کو میرے ذمہ چھوڑ دو اس کا بندوبست میں کرتا ہوں یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے تم اس کو چھوڑ دو اس کا بندوبست میں کرتا ہوں اس کے بعد اس نے دو کام کی ایک کام تو یہ کیا کہ یہ مکہ سے عراق کے علاقوں کی طرف گیا اور ان علاقوں سے شہانِ عجم شہانِ عجم کے قصے اور کہانیاں نریشنز جو ہیں وہ وہاں سے سیکھ کر آیا رستم، اسفندیار شاید آپ لوگوں نے بھی بچپنے پڑھیں ہوں گے امیر حمزہ، امرو ایار کی زمبیل اور اس قسم کی داستانیں تو رستم اور اسفندیار کے قصے اور شہانِ عجم کے قصے جو ہے وہ وہاں سے سیکھ کر آیا مکہ میں آکے مکہ کے لوگوں میں سے اس نے کچھ لوگوں کو منتخب کیا کچھ نوجوان مردوں کو منتخب کیا جو بڑے شولہ بیان قسم کے مقرر تھے جن کے بولنے کے انداز کے اندر بڑی روانی اور بڑی فساحت اور بڑی بلاغت تھے بڑی روانی اور فساحت کے ساتھ بات کرتے تھے بڑے آتشی بیان تھا جن کی اور بڑے شولہ بیان تھے جو مقرر وہ اس نے منتخب کر لی ان کو مزید ٹرین کر لیا اور ان شولہ بیان مقرروں کو ٹرین کرنے چننے کے بعد پوچھ اسے کہتے ہیں نا اپنے پہرول پر رکھ لیا اور ان کو یہ شہانِ ارجم کے اور رستم اسبندیار کے وہ جو قصے یہ را کے علاقوں سے سیکھایا تھا نا یہ اس کو سکھا دی پھر اس نے کیا کیا پڑے پلانڈ سٹریٹیجی تھی بھائی پھر اس نے کیا کیا اور یہ کیا کرتا تھا کہ یہ ان شولہ بیان مقرروں کو جس کو جن کو اس نے قصے سکھائے تھے ان کو یہ مکہ کی گلیوں کوچوں گلیوں کے کونوں نکڑوں چوراہوں پر خاص طور پر وہ رستہ جو داری ارکم کی طرف جاتا تھا وہاں پر ارد گرد کے گرد و پیش کے چوراہوں پر یہ ان مقرروں کو مقرر کر دیتا تھا اور ان کو یہ انسٹرکشنز دیتا تھا ان کو یہ تاقید کر کے ان کو یہ سمجھا دیتا تھا کہ دیکھو وہ وقت جب نئے نئے دائرہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے وہ لوگ وہ داری ارکم دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہوں گے نا تو تم ان چوکوں ان چوراہوں میں کھڑے ہو جانا ان کو کھڑا کر دیتا تھا پوائنٹ کر دیتا تھا اور ان کو وہاں کہتا تھا کہ اپنی داستان شروع کر دو اپنی قصہ گوئی شروع کر دو اور یہ چوراہوں میں اور گلی کچوں کے نکڑوں میں کھڑے ہو کر یہ شولہ بیان یہ رستم اسفندیار کے قصے اور داستانے شروع کر دیتے تھے مکہ کی بستی کے وہ امی انپڑ لوگ ان قصوں کو سننے کے لیے وہاں کھڑے ہو جاتے تھے اور کتی کتی دیر ان کے قصوں کو سنتے رہتے تھے بڑے انٹرسٹنگ اور بڑے ویل نیریٹڈ قصے تھے اور یہ کرتے بتا کیا تھے یہ یہ اپنے قصے کو جہاں وہ قصہ ایک پورے کسی اروج پہ پہنچتا تھا اور بڑے ایک نازک سے موڑ پہ پہنچتا تھا وہاں قصے کو روک دیتے تھے کہتے تھے باقی کا قصہ تو میں کل سنا ہوں گا جو سامعین اور حاضرین تھے نا ان کی دلچسپی اور ان کے انٹرسٹ کو قائم رکھنے اور کیچ کرنے کے لیے اس قصے کے بڑے نازک مرحلے اور موڑ پہ روک کے کہتے تھے باقی کا قصہ to be continued ہے سیریل کی شکل میں چلاتے تھے وہ لوگ جو دین اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ دارے ارکم کا رستہ بھول کے وہ یہیں کھڑے ہوئے کس سے کہانیاں سنتے تھے اور یوں کیا کرتا تھا نظر بن حارس مکہ کے لوگ صرف اس دور میں نہیں تھے ہر دور میں رہے ہیں شیطان ہر دور میں رہا ہے اور شیطان کے چیلے ہر دور میں اسلام کے مخالف ہمیشہ ہی رہے ہیں اگر آپ نظر بن حارس کے مقابلے میں آج کے دور میں شیطان کے یہ چیلوں کا طریقہ دیکھیں تو نظر بن حارس اور اس کے شولہ بیان مقرروں کا طریقہ تو بڑا سیتہ سادہ اور بھولا لگتا ہے اس کے مقابلے میں آج کا میڈیا آج کا کیبل آج کے چینلز آج کی پروڈکشنز جو ڈرامے پیش کر رہی ہیں جو قصہ گوئی ان ڈراموں ان فلموں کے ذریعے پریزنٹ کر رہی ہیں وہ تو بہت زیادہ بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہے بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہے بہت زیادہ کابو کرنے والی اور گریپنگ ہے اورے وہ تو ایک شرس کھڑا ہو جاتا تھا سیدھا سادہ قصہ سناتا تھا آج کے یہ ڈرامے آج کے لئے یہ سیریلز آج کے یہ اینڈلیس دی پتہ نہیں سو سو دو دو سو قصتوں والے ڈرامے ان کے قصوں کا پلوٹ ان کے قصوں کی پلاننگز ان کے ڈائیلوگز وہ بہت ہی اس نے نگاہ کے ساتھ منتخب کیے ہوئے ایکٹرز اور ایکٹریسز ان کے میک اپس ان کے کسماٹکس ان کے وہ بیک گراؤنڈز ان کے وہ سیٹس کوئی روم میں ہوئی وی ہے شوٹنگ اور کوئی لنڈن میں ہوئی وی ہے کوئی واشنگٹن میں ہوئی وی ہے شوٹنگز وہاں کی دبائی کی اور برجو الارب کی شوٹنگز اور پھر وہ بیک گراؤنڈ میوزکز اور وہ لائٹس اور ان ڈراموں کے پلوٹس اور ان نظر بن حارس کے وہ بھولے بھالے کسی تو ان کے سامنے بالکل بھولے لگتے ہیں آج کے وہ سیریلز واقعی این کلائمیکس پہ آکے اپنی سیریز کا ایک ڈراما اینڈ کرتے ہیں پورے کا پورا شہر منتظر ہوتا ہے کہ اگلیہ ڈراما کب آئے گا ایسے نہیں ہے ٹاک آف تی ٹاون جہاں بیٹھیں جہاں بیٹھیں کافی پارٹیاں ٹی پارٹیاں یوسف علیہ السلام کی خواتین کا قصہ کیا ہو رہا ہے ڈرامے میں کیا ہو رہا ہے قصہ کیا ہے اب کون جیئے گا کون مرے گا کون رہے گا کون گھر سے نکلے گا کون پہلا کون دوسرا یہی تذکرے یہی باتیں نہ قرآن کی فکر نہ حدیث کی فکر لیوزل لانسبیل اللہ بغیر علم آج کیا یہ ٹی وی یہ تھیٹر یہ ڈراما کرتے میں نظر نہیں آ رہے یہ ہے لحف الحدیث یہ ہے وہ لحف الحدیث آج وقت لے گیا امت کی آج وقت لے گیا صلاحیتیں لے گیا طاقتیں لے گیا سب کچھ لے گیا یہ آج ہمارا تھیٹر اور یہ ٹی وی یہ ڈراما یہ کھیپل لوگ کہتے ہیں وقت میں برکت نہیں رہی لوگ کہتے ہیں وقت بچتا نہیں دعوت اور تبلیغ کیلئے اپنی زندگی سے لحف الحدیث نکال دیجئے وقت میں بہت برکت ہوگی اتنا وقت بچ جائے گا ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے بسا وقت کہتے ہیں کہ کئی طفعہ لوگ پوچھتے ہیں آپ ٹائم کیسے مینج کرتی ہیں ارے ٹائم مینجمنٹ تو بہت حسان ہے آج ایک نسخہ دیکھ لیجئے زندگی میں سے لحف الحدیث نکال دیجئے اسراف نکال دیجئے سنتوں کو اپنا دیجئے آپ کے پاس اتنا ٹائم کوئی تین نسخے میں صرف بتا رہی ہوں سنتوں کا روڈین اور ٹائم ٹیبل اڈاپٹ کر لیجئے اسراف ریان نکال دیجئے اور لحف الحدیث کا صفحہ تو گا believe you me کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ میں اس وقت کے ساتھ کروں کیا اچھا نظر بن حارس ایک اور کام بھی کرتا تھا وہ کیا کرتا تھا جی اس نے کچھ خوبصورت جوان لونڈیاں خرید لی تھی عبداللہ بن عبیل نے مدینہ میں خرید لی تھی چکلہ بنا دیا تھا نظر بن حارس نے مکہ میں خوبصورت نوجوان وہ لونڈیاں جن کو یہاں تو پہلے ہی گانا بجانا آتا تھا ناچ گانا بجانا آتا تھا یہاں خرید کر ان کو ناچ گانا بجانا سکھا دیا تھا اور یہ کیا کرتا تھا کہ جو ہی نظر بن حارس کو پتا چلتا تھا کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا ہے یہ فوراں جا کے اس کو ایک لونڈی تو فتن دے دیتا تھا اور بس پھر خود فارغ ہو کے اس کا تماشا دیکھتا تھا اس نے اس لونڈی کو انسٹرکٹ کر رکھا تھا کہ تیرا بس ایک ہی کام ہے تو نے اس شخص کو گانے سنانے ہیں ناچ کے دکھانا ہے اور اس کو شراب کے نشے میں مست رکھنا ہے اس کو ناچنا گانا پلانا کام کر کے تیری یہی سرگرمی ہے کہ اس مرد کو ناچنے گانے پلانے میں لگا دے اس کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے سے ڈاٹ ڈال کے رکابت ڈال دے یہ تو کرتا تھا نظر بن حارس آج مغنیا لونڈی لا کر گھر میں مسلط کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آج تو گھر گھر میں یہ ٹی وی کا آلہ ہر گھر میں مغنیا لونڈی لائے ہوئے ہر گھر کے اندر اس کے لاؤنجز کے اندر اس کے بیڈرومز کے اندر ارے آج تو ہماری جو بڑی بڑی لوکالٹیز ہیں ان کے واشرومز کے اندر ٹی ویز موجود ہیں ہاں جی جو بکاؤ گھر ہیں جو بکنے کے لیے جو بکنے کے لیے لوگ گھر بنا رہے ہیں ان کے واشرومز کے اندر ٹی وی ہیں ان کے کچنز کے اندر ٹی وی ہیں ان کے لاؤنجز کے اندر ٹی وی ہیں ماں باپ کے کمرے کے اندر ٹی وی ہیں بچوں کے کمرے کے اندر ٹی وی ہے باہر گراج میں ٹی وی ہے سب کے علاقے لگے آج تو گھر کے لاؤنجز کے اندر ہر گھر کے اندر مجرہ ہو رہا ہے ہر گھر کے اندر مغنیاں لونڈیاں ناچنیاں وہیں بیٹیاں وہیں باپ وہیں بھائی وہیں بہنیں مغنیاں لونڈی کو مسلط کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں یہ کیبل نے یہ میڈیا نے یہ انٹرنیٹ نے یہ چینلز نے یہ لونڈیاں ہمارے گھروں میں مسلط کر دی آج ہمارے معاشرے میں یہ موجود ہے یہ ناچ گانے یہ کانسرٹس یہ موسیقی کی محفلیں یہ تمام وہی نظر بن حارس کی سازشیں ہیں سونیا گاندی نے جو کہا تھا نا کہ ہم ہم پاکستان سے سماجی جنگ جیت چکے ہیں یہ ہے وہ سماجی جنگ جو وہ جیت چکا ہے آج ہم سے گھر گھر کے اندر یہ لحو الحدیث عام ہے اور یہ لحو الحدیث کا دور دورہ آج لوگوں کو قرآن اور حدیث کے علم بغیر علم کی کیفیت میں لاکے صحیح راستے سے گمراہ کیے ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ نظر بن حارس کا انجام کیا ہوا تھا غزوہ بدر میں جو قیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آئے تھے ستر قیدی ان میں سے صرف دو کتہے تیخ کیا گیا تھا دو قصر کلم کیا گیا تھا ان میں سے ایک نظر بن حارس تھا ان میں سے ایک نظر بن حارس تھا یہ ہے ذلت والا عذاب جس نے اللہ کے بندوں کو مکہ کی بستی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب الحکیم کی تعلیمات سے لحوال حدیث کے اندر مبتلا کر کے روکنے کی کوشش اور سازش کی تھی اس کو قتل کیا گیا تھا یہ ہے ناپسندیدگی لحوال حدیث کی اور یہ ہے اسلامی معاشے میں شدت قراحت لحوال حدیث کی آپ نے ذاتی انتقام کسی سے نہیں لیا لیکن لحوال حدیث کے ذریعے اللہ کے بندوں کو گمراک کرنے والے کو باقی سب کو چھوڑ دیا گیا تھا فیدیے لے کے رحا کر دیا گیا تھا لیکن نظر بن حارس کو قتل کر دیا گیا تھا اس کا گناہ بہت بڑا تھا کیونکہ اس نے لحوال حدیث کے ذریعے اللہ کے بندوں کو کتاب الحکیم سے روشنگا طریقہ اختیار کیا تھا یہ بات میں بہت طفع بتا چکے ہوں کہ قرآن کی آیات کے معانی مفہوم اور احکامات کو سمجھنے کے لیے جہاں اس کا ترجمہ دیکھا جاتا ہے اس کا پسظ منظر دیکھا جاتا ہے اس کا grammatical analysis کیا جاتا ہے وہاں پر دو چیزیں اور کی جاتی ہیں کہ مفسرین کی تفسیر دیکھی جاتی ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں وہ صحابہ اکرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تفسیر سیکھتے تھے وہ اس آیت کی تفسیر اور اس کی وضاحت کیسے کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات طیبہ کے مفسرین قرآن اس آیت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ اس آیت کے احقامات اور اطلاق کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے اور یہاں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث مبارک اس آیت کے حوالے سے کیا کہتی ہیں یہی یہی طریقہ ہوتا ہے نا اچھا دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم اور تربیت یافتہ مفسرین قرآن کی لاحول حدیث کے بارے میں کیا تفسیر ہے لاحول حدیث کی تفسیر اکثر مفسرین قرآن گانا بجانا ناچ اور گانا ہی کرتے نظر آتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں حیات طیبہ کے ان سے پوچھا گیا کہ لاحول حدیث سے کیا مراد ہے لاحول حدیث سے کیا مراد ہے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ تین دفعہ تین دفعہ زور دے کر فرمایا ہوا وہ واللہ الغنہ لاحول حدیث وہ وہ تو اللہ کی قسم ہے اس سے مراد غنہ ہے ناچ گانا ہے گانا بجانا ہے اس سے مراد تین دفعہ زور کر کے اسے ابن جریر ابن ابی شیبہ حاکم اور بحیقی نے روایت کیا ہے یہ میں آج آپ کو روایت بہت زیادہ احتمام سے محض اس لئے دے رہی ہوں تاکہ جب آپ سے لوگ حوالہ پوچھیں کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے اور اس کا جواز کہاں پہ ہے اور حدیث حوالے سے بتائیں تو آپ کے پاس یہ حوالجات موجود ہوں اسی طرح اسی سے ملتے جلتے اقوال حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عباس حبرل امہ ہے سکولر اف امہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت جابر بن عبداللہ مجاہد اکرمہ سعید بن جبیر حسن بسری اور مکھول یہ بڑے بڑے مفسرین قرآن ہے صحابہ اکرام میں سے تابعین اور تبا تابعین کے ان سب سے جب پوچھا گیا کہ لحوال حدیث سے کیا مراد ہے تو انہوں نے ملتے جلتے الفاظ دے کر لحوال حدیث کو غنہ ہی سے تشبیح دی کہ لحوال حدیث سے مراد گانا بجانا ہے ابن جریر ابن ابی حاتم ترمزی نے حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت کیا ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی کی روایت سے نقل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يخل بی المغنیات مغنیات یعنی گانے بجانے والی لونڈیوں کی خرید سوداگری وہ حلال نہیں ہے ولا شرع ہنہ ولا تجارت فیہنہ ولا اثمان ہنہ ان کی تجارت کرنا ان کو خریدنا ان کو بیچنا ان کی قیمت کھانا حلال اور جائز نہیں ہے مغنیات عورتیں یعنی جو غنہ یعنی گانا بجانا ناچنا جن کو آتا ہے ان کو بیچنا ان کو خریدنا ان کی تجارت کرنا اور ان کی قیمت لینا حلال نہیں ہے جو چیز حلال نہیں ہوتی وہ خرام ہے اس زمانے میں تو مغنیہ عورتوں کو بزاتے خود خریدنا بیچنا ہوتا تھا ان کی تجارت ہوتی تھی کیونکہ لوڈی آتی آج لوڈیوں کو یا مغنیہ عورتوں کو بزاتے خود خریدنے بیچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آج تو بہترین ریکارڈنگ سسٹمز موجود ہیں کسیٹس ڈیویڈیز سیڈیز آئی پوڈز سب کچھ موجود ہے لسننگ ڈیوائسز ایک سے ایک زیادہ اچھی موجود ہیں تو یہ ساری کے ساری ڈیوائسز اور یہ ساری کے ساری سیڈیز ڈیویڈیز ناچ گانے میوزک ان کا خریدنا ان کا بیچنا ان کی تجارت کرنا اور ان کی قیمت لینا یا دینا حلال نہیں ہے خرام ہے یہ سارے کے سارے میوزک انڈسٹری یہ سارے کا سارا شو بیز کی انڈسٹری اس کے اندر مال کرنا لینے والا دینے والا جو بنا کے بیشتا ہے وہ اس کا بھی عمل حرام ہے لیکن جو بنایا ہوا خریدتا ہے اس کا خریدنا بھی حرام ہے جو خرید کے توفہ دیتا ہے وہ توفہ دینا بھی حرام ہے جو دیئے ہوئے توفے یا خریدی ہوئی چیز کو چلاتا ہے وہ بھی حرام ہے جو چلا کے سنتا یا سنواتا ہے وہ بھی حرام ہے ایک دوسری روایت میں الفاظ ہے وہ حلال نہیں ہے دوسری حدیث میں اس کو حرام کہہ دیا گیا ان ساری چیزوں کو حرام کہا گیا ایک اور روایت میں ابو امامر رضی اللہ تعالی انہی کی روایت سے ہے لائح اللہ تعلیم المغنیات ولا بین ہن ولا شرع ہن وسمن ہن حرام لونڈیوں کو گانے بجانے کی تعلیم دینا لونڈیوں کو الفاظ بھی ذرا غور کر لیجئے پھر میں سمجھاتی بھی ہوں لونڈیوں کو گانے بجانے دینا انہیں خرید اور فروخت کرنا حلال نہیں ہے اور ان کی قیمت کھانا حرام ہے یہ جو ساری ڈیویڈیز اور سیڈیز کی شاپس اور انتجارتوں میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ بھی حرام تجارت حرام کاروبار حدیث سے کہہ رہے ہے کہ لونڈیوں کو گانے بجانے کی تعلیم کھاتے پیتے گھرانوں کی مال دار پڑے لکھے کلمہ گو گھرانوں کی بچیاں اور بچوں کو یہ تعلیم سکولوں کالجوں میں بڑے فخر سے دی اور دلوائی جاتی سکولوں کے اندر بچیوں کو گانے اور ناچ کے طریقے سکھائے جاتے ہیں کتھک ڈانس اور گانے کے طریقے اور سلیقے سکھائے جاتے ہیں امت کی بچیاں کو حیاء کی چادر تار تار کرنے کے لئے اور پھر امت کے بیٹوں کو امت کے بیٹوں کو ماں کی گود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ امت کے صحیح سالم آزان والے وہ بیٹے ڈال دیتا ہے جن میں سے کچھ تھا کچھ نے دین کا مجاہد بننا تھا کچھ نے مبلغ دین بننا تھا اور پھر آج کی مائیں اور آج کے باپ ان کے گلوں میں گٹاریں ڈال دیتے ہیں گٹار ڈال دی جاتی ہے تبلے سکھائے جاتے ہیں امت کے وہ نوجوان جنہوں نے جہاد دعوت تبلیغ عشاق نفاس جیسے افصال کام کرنے تھے آج ان کے ہاتھوں میں گٹار پکڑا دی ہے اگر آپ دیکھیں تو آج سے پندرہ بیس سال پہلے اس شہر لاہور کے بڑے بڑے بازاروں کو دیکھ لیں وہاں پہ میوزیکل انسٹرومنٹس کی دکانیں نہیں ہوا کرتی تھی آج آپ لیبرٹی کسی بھی بازار کسی بھی معاشرے کی دکانوں کے اندر اشیاء وہی فروخت ہوتی ہیں جو معاشرے کی ڈیمانڈ بن جاتی ہے آج یہ دکانیں اگر بڑی بڑی مارکٹس میں نظر آ رہی ہیں تو کیوں کیونکہ آج یہ معاشرے کی ڈیمانڈ ہے آج اپنے بچوں کو یہ موسی کی یہ گانے بجانے کا طریقہ سکھا کر لوگ اس پر فخر کرتے ہیں شریف گھرانوں کی بچیاں شریف گھرانوں کے دیندار گھرانوں کے بچے آج یہ چیزیں کام کرتے ہیں اور اس پر فخر کیا جاتے اور بڑے فخر سے کہا جاتے یہاں پہ گا کے تو دکھاؤ یہاں پہ اشتہار دیکھتا ہے اور وہ میوزک کی تال پہ بندر کی طرح ناچتا ہے اور گھرانہ اس ناچنے والے بچے کو اور نچواتا ہے دیکھا نہیں آپ نے کبھی سنا نہیں کبھی آنکھیں بندے معاشرے میں کیا ہوتا ہے وہ چھوٹا سا ڈیڑ دو سال کا بچہ ہے نانیا دادیا ارے قرآن پڑھنے والی بس اوقات نانیا دادیا میں فلم بیڑھ کے بڑے فخر سے کہتی بڑا اشیار ہوگی بڑا سیانہ ہوگی بہت برائٹ ہے تم ذرا لگاؤ فلان گانا دیکھنا یہ کیسے ناشتا ہے اور وہ بندر کی طرح چابی بھر دی ہے سارا گھر اس سے میرے حلے خانہ مروب ہوتے وہ ساری زندگی ناشے گا اور وہ ناش رہے وہ شادیوں میں بھی ناش رہے وہ بیاہوں میں بھی ناش رہے وہ میندیوں میں بھی ناش رہے وہ دھولکیوں میں بھی ناش رہے وہ مائیوں میں بھی ناش تھک جاتا ہیں اپنی بہن کو رخصت کرتے پہ بھی ناش تھ اپنی شادی پہ بھی ناش تھ اپنی بیوی کو بھی نچ بھی ناش تھ کیونکہ اس کو پہلے دن سے سکھا دیا تھا کہ یہ بندر کا ناش اور یہ ہماقت کا گانا تیری زندگی کا بہترین کام ہے حدیث بتا رہی ہے حدیث بتا رہی ہے کہ ناش کو پہنچانے کی ہمیں توفیق عطاب فرماؤ قاضی ابو بکر ابن العربی قاضی ابو بکر ابن العربی احکام القرآن میں احکام القرآن میں حضرت عبداللہ بن مبارک اور امام مالک کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہ کی روایت سے حدیث نکل کرتے آپ نے فرمایا من جلسہ جو بیٹھا جس نے جلسہ کیا جو بیٹھا کہاں پر گانے بجانے والی لونڈی کی محفل میں بیٹھ کر اس کا گانہ سنے گا جو شخص ہے گانے بنانے والی لونڈی کی محفل میں بیٹھ کر اس کا گانہ سنے گا تو قیامت کے دن اس کے کان میں پگلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا استغفر اللہ ربیم وہ کان جو اللہ نے دیئے تھے اللہ نے آنکھیں کان دل دیئے تھے تو وہ کان جس میں اس نے اس مغنیہ عورت کا لہول حدیث کا ڈاٹی ڈال دیا وہ قرآن کیا سنے گا وہ حدیث کیا سنے گا وہ سنت کے واقعات کیا سنے گا وہ نفاظ اسلام کی دعوت کیا سنے گا وہ جہاد کی پکار کیا سنے گا تو جس کام کے لئے کان بنائے گئے تھے اس کام کو کانوں کو اس کام کے استعمال کے بجائے اس نے اس کیا تھا جس نے ناشکری کی تھی اپنے عمل سے اس گان میں پگلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا اتنی واضح حدیث ہونے کے باوجود اتنی واضح اور کلیر کٹ حدیث ہونے کے باوجود آج لوگوں کا طریقہ اور آج لوگوں کا بدیرہ قرآن میں نہیں لکھا کہ موسیقی وہ اللہ اور اللہ کے رسول میں فرق کرتے ہیں بس وقت حدیث کا حوالہ دے کے لحول حدیث کا مطلب سمجھا کے لحول حدیث کی تفسیر بتانے کے لئے آیات کی وضاحت کرنے کے لئے اگر حدیث کا حوالہ دے کے موسیق اور موسیقل انسٹرومنٹ کی نفی اور حرمت سمجھائی جاتے تو لوگ کہتے ہیں قرآن میں نہیں لکھا ہمیں حدیث کا حوالہ نہ دو ہمیں قرآن دکھاؤ ارے قرآن تو تمہیں سمجھ نہیں آتا اس لی تمہیں حدیث سمجھانے کی ضرورت ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کے درمیان فرق کرنے جو آپ نے بخاری میں اس دن حدیث کتاب الاشربہ میں ہم حدیث پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا کہ ان قریب کچھ لوگ ایسے ہوں جو ریشم کو شراب کو زنا کو اور موسیقی کے آلات کو دوسرے نام رکھ کے اپنے لئے جائز اور خلال قرار دے دے آج شراب کی حرمت کو تسلیم نہیں کیا جاتا آج زنا کو زنا بل جبر اور زنا بل رضا کے دیویزنز میں ڈیوائیڈ کر کے اس کی تازیر اور حد کو بدل دیا جاتا ہے آج ریشم کی حرمت کو پہچانا ہی نہیں جاتا اور آج موسیقی کی حرمت حرمت کا تصور کیا موسیقی کو روح کی غذا کہہ کے جائز اور حلال قرار دے دیا جاتا ہے بخاری میں آپ نے ایسی ہی قوم کا تذکرہ کیا جو ان چار چیزوں کو اپنے لئے حلال اور جائز دوسرے نام رکھ کے حلال اور جائز کہہ دیں گے اور پھر پس کوئی مانگنے والا آئے گا وہ ان سے سوال کرے گا اور وہ حرص اور بخل میں پڑے ہوئے کہیں کہ کل تم صبح آنا اللہ نے اس قوم کا جو اللہ کی راہ میں صدقات اور خیرات سے بچی رہتی تھی حرص اور بخل اور لالچ کرتی تھی اور وہ قوم جو ان چار چیزوں زیر بنا دے گا اور قیامت تک ان کی حالت کو نہیں بت لے گا تو بندر تو ہے وہ بندروں کا اچھل کود ساری بستی میں نظر آتا ہے آج کے کونسرٹوں میں چلے جائیں تو لگتا سبھی بندر ہیں اچھل رہے کود رہے ناچ رہے تو بس اوقات ضروری نہیں کہ حیت بندروں کی بنائیں بس حرکت بندروں کسی ہیں ابھی میں نے اس بندر بچے کا بھی تذکرہ کیا جو ڈیڑھ سال میں بندر بنا دیا جاتا ہے اور اللہ نہیں بناتا گھر والے بنا دیتے ہیں بس حقات عذاب کا ذریعہ اپنے اہل و ایال بن جاتے ہیں آج آج وہی بنی اسرائیل کا طریقہ موسیقی کو حلال کرنے کے لیے حضرت دعود علیہ السلام کو جواز بنایا جا رہا ہے آج کی فلموں کے اندر حضرت دعود علیہ السلام کی موسیقی ان کو موسیقی کا تصور بنایا جا رہا ہے بنی اسرائیل میں تو یہ کیا تھا انہوں نے حضرت سلیمان کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حوالے سے کہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جنات تھے تو ہم جن قبضے میں کر کے جادو ٹونے کریں تو یہ کونسا گناہ ہے اللہ نے سورہ بکرہ میں فرما دیا وَمَا قَفَرَ سُلیمان وَلَكِن کہ کچھ عامال کو کہیں تصویروں کا حوالہ بنایا گیا کہیں مسوری کا حوالہ بنایا گیا کہیں جادو ٹونے کا حوالہ بنایا گیا اور یہاں پہ ناچ گانے کا حوالہ بنایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام اگر گاتے تھے تو آج گانے میں کیا حرج ہے ایک نبی کی سنت اگر گانا ہے تو پھر گانے میں کیا حرج استخدر اللہ ربی کہا کہا تک زید و ڈھٹائی کہا کہا تک گھومن ڈھٹائی حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ نے خوش الہانی خوبصورت آواز کی نعمت سے نواز تھا اللہ کا شکر اللہ کا انام تا اللہ کی تسبیحات اللہ کو یہ شکر کا طریقہ حضرت دعوت علیہ السلام کا اتنا پسند آیا تھا کہ اللہ نے زبور سے نواز دیا تھا حمدیہ منظوم ترانے اور پھر حضرت دعوت علیہ السلام بغیر کسی میوزک بغیر کسی آکیسٹرا بغیر کسی انسٹرومنٹ کے اپنی خوبصورت دعواز کے ساتھ پکارتے کے ہوتے وہی زبور کے حمدیہ منظوم ترانے جو وحی کے ذریعے سکھائے گئے جن کا ذریعہ وحی الہی تھی جن کا مقصد اللہ کی خم تھی جن کے الفاظ تسبیحات پر مشتمل تھے یہاں سے کہاں موسیقی کا تصور نکلتا ہے کدھر سے موسیقی کا تصور نکلتا ہے لیکن آج اس کو اختراب آسی کر کے موسیقی کا جواز بنا لیا گیا اور پھر صرف صرف اسی سے تو جواز نہیں رسول اللہ کی حیات طیبہ کی کچھ واقعات کو موسیقی اور موسیقی کا جواز بنایا جا رہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ موسیقی کے اندر بنیادی کی اور دوسرا اس کی شیر و شائری دونوں کے حوالے سے تصور کیا ہیں موسیقل انسٹرمنٹس اور گانے باجے کے آلات کا جواز کچھ زدی اور ڈھیٹ ناخلف جان نشین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات طیبہ سے اخذ کرتے نظر آتے ہیں اور واقعہ کون سے کوٹ کیا جاتا ہے اس واقعے کو سن لیں اور آپ دیکھ لیجئے کہ کہ اخذ کا تصور ہے حیات طیبہ کا جو واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے وہ مدنی دور کا واقعہ ہے اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے خواتین کی محفل تھی اور اس خواتین چھوٹی چھوٹی نابالغ بچیاں دف بجا کر اپنے بزرگوں اور اپنے بہادروں اور شہیدوں کی جرت کی داستانوں کے اشار گا رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے جو جرت کی داستانوں کے اشار گا رہی تھی وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا کے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب ہمارے اندر ایک رسول ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کل کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا یہ نہ کہو بلکہ وہ ہی کہو جو تم پہلے کہہ رہی تھی آپ نے نات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے اشار میں شرک مبالغہ آرائی اور غلوف سے منع فرمایا آج ہماری ناتیں بھی اس غلوف کا شکار ہیں آج ہماری ناتوں کے اندر بھی یہ مشکانہ اور شرکی الفاظ موجود ہیں اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس سے منع کیا تھا آپ یا گانے بجانے کا تصور اور اجازت موجود ہے کچھ نہیں تو خوشی کے موقع پہ تو کچھ گانے بجانے کی اجازت ہے شادی بیان کے موقع پہ تو گانے نے دیا کرو قرآن پڑھنے والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو گانے دیا تھا یہ کیا گا رہی ہیں کون گا رہی ہیں کیا محول ہے کیا الفاظ ہے کیا آلہ ہے موسیقی کا آلہ ہے تف یاد رکھئے گا شرعی معاملات میں صرف اور صرف وہ آلات موسیقی بجانے کی اجازت ہے جو ایک طرف سے بند اور دوسری طرف سے کھل لے ہیں وہ آلات موسیقی جو دونوں طرف سے بند ہے جن کے اندر میوزیکل نوٹ کیسا ہوتا ہے اس کے اندر ایک گونج ہوتی ہے ایک ریزوننس ہوتی ہے ایک 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 کی ٹون ہوتی ہے اور اس کی بیٹ کے اندر ایک خاص کیفیت ہوتی ہے وہ دونوں طرف سے بند آلات موسیقی جیسے ڈھول ہے تبل ہے سارنگے ہیں بجے ہیں ماسری ہے وہ منع ہے صرف ایک طرف سے کھلا دفلی دف اس کو بجانے کا تصور موجود ہے یہ چھوٹی بچیاں ہیں نابالغ بچیاں ہیں خواتین کی محفل ہیں اور گاہ کیا رہی ہیں اپنے شہیدوں کی جرتوں کے داستانے گاہ رہی ہیں ہاں ایسی چھوٹی بچیاں خواتین کی محفل میں اگر امت کے شہیدوں تارک بن زیاد اور خالد بن ولید کی جرت کے داستانے گائیں تو ضرور گائیں ان کے لئے کوئی ممانیت نہیں ہے لیکن اس سے کسی شکل میں آج کی موسیقی میوزیکل انسٹرومنٹس اور فخش اشعار پر مشتمل غزلیں سانگز اور لرکس گانے کا کوئی تصور لچک اجازت اور چھوٹ اخذ نہیں ہو سکتا اور نہ کیا جا سکتا ہے دوسرا موسیقی میں جو چیز میوزیک اور گانے بجانے میں جو تصور ہے وہ دوسرے کامپننٹ جو ہے وہ کیا ہے شیر و شائری آج کے گانوں کی شیر و شائری گند غلازت بے خیائی فہاشی اور اریانی عشق اور عاشقی کے قصوں تذکروں اور اس کی طرف مائل اور ابھارنے کی طرف کرنے والی شائری اور الفاظ ہے ویسے بھی حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شائر اور شائری کے حوالے سے فرمایا ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے وہ اس سے بہتر ہے کہ شیر سے بھر جائے یہ جو گانے لکھ لکھ کے یاد کیے جاتے ہیں ڈائریوں پر لکھے جاتے ہیں شادیوں کے بیعہوں کے فلموں کے غزلیں چلا چلا کے گانا اس کو زیادہ یاد ہے اس کو فخر ہے مجھے تو سارے یاد ہے بند ایک دوسرے کو پورے کروا کروا کے یاد کروائے جاتے ہیں تمہارا پیٹ شیروں سے بھر جائے اس سے بہتر ہے کہ وہ پیپ سے بھر جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث اپنے پیٹ کو پیپ سے بھر لینا اس سے بہتر ہے کہ ان کو شیروں سے بھر آجائے عبی بن کعب نے رسول صلی اللہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بعض شیر حکمت سے بھرے ہیں تو ہر شیر اور ہر شائر نجائس اور حرام نہیں ہے اگر علامہ اقبال رحمت اللہ جیسی شاہری ہے تو وہ تو جائز بہی فہاشی اوریانی حیاء کی چادر پھاڑنے اور عشق و عشقی کے گشتوں کی طرف مائل کرنے والا جو کلام ہے یہ وہ لحب الحدیث ہے اور آج ہمارے گانے ہمارے ہماری فلمیں ہمارے یہ تمام چیزیں ساری ایسی ہی شاعری اور ایسی ہی میوزیکل انسٹرومنٹس پر اس کا انحصار ہے لیکن کہنے والے آج اس کے باوجود موسیقی کو روح کی غزا قرار دیتے اچھا موسیقی روح کی غزا ہے چلیں دیکھ لیں تقابلہ کر لیں غزا کیا کرتی ہے غزا انسان کے جسم میں کیا کیا اثرات کرتی ہے غزا کا رول کیا کیا ہے انسان کے جسم میں ہم کھاتے ہیں تو غزا کیا کرتی ہے غزا طاقت اور قوت دیتی ہے سٹرنگ پاور دیتی ہے دوسرا غزا طوانائی اور حرارت دیتی ہے تیسرا غزا ڈائیٹ فوڈ جسم کی نشو نمہ کرتا ہے رپیر ویر ٹیر نشو نمہ کرتا ہے اور چوتھے بعد غزا جسم کو قوت مدافیت دیتی ہے جراسیم بکٹیریوں بیماریوں کے خلاف فائٹ کرنے کی سٹرنگ قوت مدافیت ریزسٹنس دیتی ہے اچھا موسیقی روح کی غزا ہے تو موسیقی کیا روح کو یہ سب کچھ دیتی ہے آج کا گانا آج کی میوزیکل انڈسٹری کیا روح کو یہ سب کچھ دیتی ہے کیا موسیقی روح میں ایمان کی قوت اور طاقت بڑھاتی ہے آج کے گانے آج کی میوزیک سننے سے کیا ایمان کی قوت اور ایمان کی طاقت بڑھتی ہے یا الٹا ایمان کا شرازہ بکھر اجڑ جاتا ہے اپنی زینوں میں سوال کریں اور خود ہی اپنی اپنی ڈائری میں اس کا جواب لکھیں اچھا موسیقی روح کی غزہ ہے تو کیا آج کی موسیقی آج کی میوزیک سننے آج کے گانے سننے کے بعد کیا روح کے اندر ایمان کی حرارت پیدا ہوتی ہے اسلام کی حرارت پیدا ہوتی ہے یا اسلام بلکلی تھنڈا مردہ ہو جاتا ہے اگر موسیقی روح کی غزہ ہے تو آج کی موسیقی اور ناچ گانے کی محفل کے بعد کیا اخلاق میں عبادات میں احمال سوالیہ میں کوئی نشو نما ہوتی ہے آج کے گانے میوزیک فلم انڈسٹری کی ساری میوزیک سننے کے بعد کیا عبادات اور نمازوں کی اصلاح ہوتی ہے کیا پردے اور جلواب کی حکمات کی اصلاح ہوتی ہے بلکہ حیاء کی چادر تو تار تار ہو جاتی ہے عمال کا جنازہ ہی اٹھ جاتا ہے اور قیفیت وہی ہے یہ آج کی موسیقی کی برپا کی ایک کی قیفیت ہے کہ جب تجھ میں خیاء نہ رہے تو جو چاہے کر یہ موسیقی آج کی لحف الحدیث کیا دھرا ہے کہ آج ان فلمیں انڈین فلمیں ڈرامیں ٹی وی سیریل کانسٹس میں ایک طرف بہن بیٹھی ہے ساتھ بھائی بیٹھا ہیں کندے سے کندہ جوڑ کے باپ اور بیٹی بیٹے ہیں شرازہ حیاء کا بکھیر دیتی ہے یہ موسیقی فیفیت کر دیتی ہے جب تجھ میں حیاء نہ رہے تو جو چاہے کر بیٹیاں بھی جو چاہے کر رہے ہیں بیٹے بھی جو چاہے کر رہے ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ کیا آج کی موسیقی روح کو قوت مدافیت تیرے یہ شیطان کی اکساہت شیطان کے وسوس شیطان کے حملوں کے خلاف کیا بچا لیتی ہے آج کی موسیقی اور آج کے گانے بچانے تو این اس زخمی روح کو شیطان کا لکمائ تر بنا دیتے ہیں ہڑپ کر رہے آج کی یود کو شیطان اپنے اتنے بڑے بڑے اللیگیٹرز کھولے اپنے جوز کھولے آج کی یود کو اور اس کے ذہنوں کو اور ان کی روحوں کو زخمی اور مفلوج کر رہا ہے شیطان کہ سب اس کا سب اس کا عالی کیا ہے موسیقی اور موسیقی کے آلات موسیقی روح کی غزہ نہیں ہے روح کی غزہ کیا ہے جو کتاب الحکیم نے خود بتائی کونسی ہے غزہ پر سکون کر دیتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں موسیق سنتی ہوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے والی کچھ خوادی نے کہا میں موسیق سنتی ہوں ویکنڈ پر بیٹھ کے مجھے انوائنڈ کر دیتی ہے مجھے ریلاکس کر دیتی نہیں کہا سکون تلاش کرتے ہو کہا سکینہ تلاش کرتے ہو اتمنان قلب نہیں ملے گا دلوں کو اتمنان تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے قرآن قرآن اصل سکینہ کا ذریعہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن ہی کو کہا شفا اللہ فی صدور تمہارے دینوں میں جو امراض ہیں ان سب بڑے پتھاتک حالات ہیں بڑے افسوسنا حالات ہیں ایک ٹوٹل ٹوٹل ٹرانزیشن ہو گئی نا بالکل وہ جیسے جیسے حقیقی خوراک میں ٹرانزیشن ہوئی ہے اور ریپلیسمنٹ ہوئی ہے ویسے ہی رو کی غزہ میں بھی ہو گیا آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے کھانے پینے میں بھی وہ یہ خود اور نصارہ کی تقلید کے بعد کیا ہوا جو ہیلتھ ڈائیٹ تھی جو بیلنس ڈائیٹ تھی جو فطری کھانے تھے قدرتی غزائیں تھی ان کو چھوڑ کر ہیلتھ فوڈ ہیلتھ ڈائیٹ بیلنس ڈائیٹ کو چھوڑ کر آج جنگ فوڈ کی طرف انسانیت چل پڑی ہے وہ اصل روح کی غزا کو چھوڑ دیا روح کی اصل غزا کو جب انسان نے چھوڑ دیا لحول حدیث نے پھر اس کی پیاس کو بجھا دیا یہی ہوا ہے آج اس لحول حدیث نے پیاسی روح کی پیاس کو بجھانے کے لیے اس ویکیوم کو بھر دیا ہے آج اب باشی سے اس کو نکال کیسے سکتے ہیں لحول حدیث کے سارے آلات ساری ایجنسیز کو زندگی سے اکھاڑ کے پھینک دیجئے روح پیاسی ہوگی آج آٹیفیشلی غلط طریقے سے روحوں کو سیراب کیا جا رہے ہیں جنک فوڈ کھلایا جا رہا ہے لحول حدیث کا روحوں کو اور روح اپنی پیاس کو محسوس نہیں کر رہی نا کرنا کیا ضروری ہے لحول حدیث کی کباختیں اس کی کراحتیں اس کی حرمتیں ماشے کو سمجھانا ضروری ہے تاکہ پتھر مار کے اینٹیں مار کے دیواروں سے باہر پھینک دی جائیں یہ ساری جنگ فوڈ کے طریقے یہ جو ساری آرٹیفیشل روح کی غزائیں ہمارے گھروں میں ڈی ویڈ پلیئرز یہ سی ڈیز یہ کسیٹ کی شکل میں موجود ہیں ان کو پتھر مار کے توڑ دیجئے ان کو ان کو کوڑے دانوں کی نظر کر دیجئے جب معاشے میں سے جب معاشے میں سے یہ جنگ فوڈ روح کا نکلے گا پھر روح پیاسی ہوگی پھر روح پیاسی ہوگی اور اس پیاسی روح کو انشاءاللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا تھا کہ تم کیا کرو قرآن کے قسن میں اضافہ کرو حسن القرآن بی اصوات کم تم ایسے جن کو اللہ نے خوبصورت آوازیں دی ہیں ان خوبصورت آوازوں کے ساتھ قرآن کے حسن میں اضافہ کرو انشاءاللہ معاشرے میں جن لوگوں کو اللہ نے خوش الحانی سے نواز ہے اگر وہ خوبصورت آوازیں قرآن کی آیات قرآن کی تلاوت کے حسن میں اضافہ کے لئے استعمال ہوگی تو پھر وہ روح جو پیاسی ہوگی وہ انشاءاللہ اس کتاب الحکیم کے ساتھ اپنی پیاس ضرور پچھائے گی آرٹیفیشل جنگ فوڈ کو نکالیں گے لحول حدیث کو ایرادکیٹ کریں گے آج لوگ کہتے ہیں ہم بچوں کو قرآن سناتے وہ سنتے نہیں ہی ہے آج ہم اپنے بچوں کو دین اور اسلام کی باتیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ سمجھتے نہیں کیسے سمجھیں گے ان کی روح کے اندر آپ نے پیاس بلدہ بھی نہیں کی ان کی زندگیوں میں سے لحول حدیث نکال لیے ایک ویکیوم کریئٹ ہوگا ایک سپیس کریئٹ ہوگی آج کے یود کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سارا وقت میوزک میں کانوں کے اوپر وہ ڈم ڈی 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 لگا ہے ائر فونز لگے ہیں نہ ماں کی پکار کی آواز آتی ہے ان کو لحول حدیث کی خورمت اس کی قرآت اس کا انجام بتائی اس کو ان کی زندگی میں سے اکھاڑے وقت میں بھی ورکت آئے گی روح کے اندر پیاس ایڈنٹی ہوگی تو پھر انشاءاللہ قرآن کی بارش ہوگی تو وہ دل میں ضرور جذب ہوگی آج اس کے دل میں قرآن کی بارش جذب ہوگئی پھر اس کا گھر بھی اس مہک سے ضرور موت ترک ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کیا کیا تھا اپنے قرآن کی دالیمات ہی کھا تو اور اپنے دالیمات اور اپنے دین ہی کی تو حدیث پہلائیں تھی اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائیا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت حادی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابی جو مبلغ مدینہ بن کے گئے تھے ان کے پاس کیا تھا لحوال حدیث کا کاؤنٹر کیا تھا قرآن کی تعلیمات قرآن کی تعلیمات ایسی تاثیر تھی ایسی تاثیر تھی کہ حضرت اووکر صدیق رضی اللہ تعالی اپنے گھر کے ایک کونے جو دیوار بلکل سڑک کے پاس سے گزرتی تھی گلی کے پاس جو ان کے گھر کا کونہ تھا وہاں پہ انہوں نے مسجد بنا لی تھی وہاں کھڑے کر اپنی نواز میں بڑی رقتی قیفیت میں قرآن کی تلابت کرتے تھے مشرقین مکہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو وان کر دیا تھا ابو بکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یا تو یہ قرآن پڑھنے سے باز آجاؤ یا مکہ کی بستی کو خالی کر دو یا تو قرآن پڑھنے سے باز آجاؤ اور اگر یہاں رہنا چاہتے ہو ورنہ پھر تم مکہ کی بستی کو خالی کر دو چھوڑ دو کیوں کیونکہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو اس سے ہماری بچوں اور ہماری عورتوں کے دل بدل جاتے ہے یہ تو دلوں کو بدل کے آتا قرآن آج کان خالی ہوں گے تو دل بدلیں گے یاد رکھی قرآن دل کی دو دو کھڑکیاں ایک آنکھ اور ایک دل کان کانوں کے اوپر اگر لحوال حدیث تاری رہے گی تو دل میں قرآن نہیں اترے گا کانوں سے یہ ڈاٹ نکالیں اور پھر اپنی اولادوں میں سے جن کی آوازیں خوبصورت ہیں اکرہ القرآن بلحون العرب عربوں کے لب و لہجے میں قرآن پڑھیں ان اللہ اللہ کو قرآن ایسے پڑھنا پسند ہے جیسے عرب پڑھتے تھے جیسے اس کو نازل کیا گیا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ انشاءاللہ خوبصورت آوازیں لخوال حدیث نکل جائے گی ارادکیٹ ہو جائے گی خوبصورت آوازیں اپنی خداداد آواز کے شکر اور اطراف نعمت کے طور پر قرآن کے حسن میں اضافہ کریں گی کیا امام کعبہ کی سورہ نرجم سورہ رحمان سورہ مریم کی تلاوت نہیں سنی کیا وہ واقعی لحول حدیث کی بہترین ڈیپلیسمنٹ نہیں ہے تیس میں سباری کی تلاوت سن کے تو دیکھیں امام کعبہ کی جن کو ترجمہ نہیں بھی آتا وہ واقعی روکی خضا بنتی چاہتے ایسے دل میں گھر کرتی اور ایسے لگتا کہ جیسے ایک سمندر ہے ایک دریا ہے جو بہتا چلا جاتا ہے تو بہترین خورات تو یہ ہے اور یہی لاہی عمل ہے آج معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں گمراہی سے بچانا چاہتے ہیں زلان سبیل اللہ بغیر علم کی کیفیت سے بچانا چاہتے ہیں تو زندگیوں میں سے لحو الحدیث کو خارج کرنا ضروری ہے اللہ ہمیں اس لحو الحدیث کی تفسیر کو سمجھنے اس کے احکامات کو پہچاننے حدیث کو یاد رکھ کے اس معاشرے کو اس کی خورمت اور اس کی قراخت سے متعارف کروا کے اس لحو الحدیث سے آج معاشرے کو بچانے کی توفیق اطاف فرما دے اللہ اپنے گھروں کو لحو الحدیث سے بچانا ہمارے لئے آسان بنا دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے خسن میں اضافہ کر کے لوگوں کو اصل روح کی غزہ بہم پہنچانا ہمارے لئے آسان کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ لحو الحدیث والے شخص کا انجام بتایا کہ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں نا یعنی جو لحو الحدیث کا خریدار تھا خود بھی اللہ کے راستے سے رکھتا تھا اس کے ذریعے لوگوں کو بھی رکھتا تھا اس کا حال پتہ کہ جب قرآن لقمان کی آیت کوٹ کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں اس میں حرمت کا تصور نہیں مسیح کی حرام نہیں کی گئی پھر ان کو حدیث سنائے جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں قرآن کی کوئی آیت لاکے دکھائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی شخص کی اسی شخص کی نشانت فرمارے وہ بڑے گو من کے ساتھ اس طرح رکھ پھیر لیتا کوئی یا اس نے سوئلہ ہی نہیں اس کے کان بہ رہے ہیں ظاہر ہے اس کے کان تو بہ رہے ہیں اس کے کانوں میں کون سا ڈاٹ ہے دنیا میں لحول حدیث کا ڈاٹ ہے ائر پلگز لگے ہوئے ہیں ہائی پوڈ لگے ہوئے ہیں ہیڈ مان لے آئیں نیک عمل کریں اللہ کے احقامات کو سننے حرمت اور حرام کردہ چیز اور قبیرہ احقامات کی تصورات کو سننے کے بعد ان کو مان لیں اور ماننے کے بعد اپنی زندگیوں میں سے یہ لقو خدیث کو خارج کر دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوش قبری دے دو ان کے لئے نعمت آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تمہیں نظر آئے اس نے زمین میں پہاڑ جمع دیئے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ قرآن میں ایک جگہ نہیں اکبارگی نہیں بہت دفعہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ جمعے تاکہ زمین کو لے کر دھلک نہ جائیں کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ دی آج ہماری ساری زمین کی تخلیق کی سائنسز ہیں جیالوجی اور اسٹرانومی سب کچھ ہمیں بتاتی ہے کہ تخلیق میں ایسے ہی ہوا اور ایسا ہونا ضروری بھی تھا آپ کو بتائیں کہ جب یہ روح زمین یہ ہمارا ارت اس کا گلوب جب بنا تھا تو کیا ہوا تھا سورج جو ہواوں کا اور گیس کا ایک بہت بڑا سا گیند ہے اس میں کیا ہوا تھا کشش سکل کی بنیاد پر کچھ چھوٹے چھوٹے ذرے اس سے الگ ہوئے تھے اور یہ سیاروں کی شکل میں سورج انہی ایک ٹکڑوں میں سے سورج ہی کی سورج ہی میں سے الگ ہونے والے ایک ٹکڑوں میں سے کون سا ٹکڑا تھا ہماری زمین یہ ارتھ کا ٹکڑا سائنس بتاتی ہے کہ جب روح زمین بنا اور تخلیق ہوئی یہ سب ہوا اللہ کی حکم سے تھا یہ خود بخود سپونٹینیس لی نہیں ہوا تھا لیکن جب یہ زمین کیریئٹ ہوئی تھی تو سائنس بتاتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالی قرآن کی آیات بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں یہ سب کچھ گیس کی شکل میں تھا گیس اور بخارات کی شکل میں تھا حرارت کی شدت کی وجہ سے کیونکہ سورج کے اندر حرارت و شدت اور تیمپریچر بہت زیادہ پھر یہ زمین کے ٹکڑے اور یہ سیارے گول گول گھومتے بھی رہے آپس میں بیچ میں بھی گھومتے رہے سورج کے گرد بھی گردش کرتے رہے اور اس حرکت اور گردش کی وجہ سے یہ سارے ٹکڑے قدرے تھنڈے ہونے لگے گیس سے یہ لکویڈ یعنی مایہ بنے اور پھر مایہ سے یہ سالیڈ اور سالیڈ میں پہلے سیمی سالیڈ بنے جب یہ سالیڈ یا نیم سالیڈ شکل میں تھے نیم پگلی شکل میں تھے تو زمین بہت نرم تھی اور گردش کی وجہ سے جب یہ نرم زمین گھومتی تو وہ کبھی ایک طرف ڈھلکتی کبھی دوسری طرف ڈھلکتی ایک گول نرم سا موم پلکل نرم پگلی بھی موم کا گیند بنا کے اس کو گھومائیں تو وہ کبھی ایک طرف ڈھلکے گا کبھی دوسری طرف ڈھلکے گا کبھی آٹے کا فزکس کے اصول کے مطابق اس زمین کو وابل کرنے اور ڈگمگانے اور ڈولنے سے بچنے کے لیے اس زمین میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ دی تاکہ زمین کی سطح پر اور گلوب کے اندر ان پہاڑوں کی وجہ سے مختلف جگہوں پر وزن برابر ہو جائے اور زمین اپنے گھومنے اور گردش کے دوران بلکل سمودلی آرام سے گردش کرے اور اس کی گردش کے اندر کوئی وابلنگ کوئی کسی قسم کی ڈگمگاہت یا لگزش نہ آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں قرآن میں بار ہاں اس کا تذکر آئے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین قسم کی امدہ چیزیں اگا دیں یہ تو ہے اللہ کی تخلیق اب ذرا مجھے تم دکھاؤ کہ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سریخ گمراہی میں پڑے ہوئے ربنا سلمنا انفسنا وائل لم تغفر لنا و ترحم نا لنکونا من الخاسرین ربنا تقبل منا ربنا لاتوزی قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا من لدن کا رحم انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفر و نتوب و لیک سبحان ربک رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب بالآلمین آمین سمم آمین آمین